السلام علیکم گائز ویڈیو میں کوئی ٹریلر تھا نہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ باڑی چاس والی ہے چاس والی تو ہر ویڈیو ہوتی ہے لیکن یار اس ویڈیو میں آئیکیو گیم سے سمجھو آپ آئیکیو ہی سمجھ لو ہمیں انیمیز کو کس طرح بیٹ کرتے ہیں اس کے بعد فل انٹین سیچویشن بھی ہے اور اس کے بعد ون وی تری وی تون نیڈ جو آپ لوگ ابھی کل فیڈ پر نام پڑھو اسی ٹیم پر ہوگا تو ابھی سب کچھ ہونا ہے بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور یار کیا ہمارے پچاس ہزار سبسکرائبرز اسی جنورے میں کمپلیٹ ہوں گے تو آپ سب نے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے فیفٹی کے سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا کچھ ہی سبسکرائبرز رہ گئے اچھا تو گائز آتے ہیں فائٹ کی طرف اب یار لیفٹ پہ جو ٹاور ہے وہاں پر فلیر فائر ہوا تھا دیکھو میں نے ٹیمیٹ کو ایڈبلی ام سے ناک کیا تو میں نے کہا بھئی اس بندے سے نا آم لینی ہے نا اب یہ تھے دو بندے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے پوری فائٹ انجوائی کرنی جو میں بولتا ہو نا ان گیم ساونڈ سارا سین خود آپ کو سمجھا جائے گا مجھے وائچ آور کی ضرورت نہیں پڑے گی دور کی فائٹ میں پھر ایسا سین ہوتا ہے کہ نا بھی ہم پوش کریں گے تو سین خراب ہو جائے کیونکہ یہاں پر کیمپنگ والی جگہ تھی تو پہلے تو میں نے اس کو جو ہے بیٹ کیا لیکن اس کے پاس سوم تھا اور یہ عربی لوبی تھی ہمیں کور میں پڑھ رہی تھی تو میں نے ٹیمیٹ کو کہا دو اینگل پر ہو جاؤ اور اس انیمی سے ناک لو تاکہ یہ لوگ پوش کریں تو وہی سین ہے آپ لوگوں نے ابھی خود دیکھنا ہے سائل بھئی آپ میرے پاس آؤ مطلب ادری باناوس میں اوپر ایک کڑکی میں ناک ہونا ہے 目مشور مطلب ایک 좋은ہ پوپن کی احساسان کلمہ احساسان بھیک نوک نک کرنے خود نوک جو آپ نے نہاک بے میں ہوا نوک رات کرنے خود فگئے کڑے وہ مجھے مجھے نہیں رہے تو آپ اپن میں کھڑا جاگے تو ہر نو اب بھی پوش کر رہے ہیں چھوڑ 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 آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو فول اپن سیل بھائی زائر چینج کر زائر چینج کر زائر چینج کر زائر چینج کر اس کو کلوز آنے دو ہمارا آئیکیو کام کر گیا لیکن یہاں پر یہاں پر میرا ٹی میٹ نیچے تھا حالانکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو مطلب الگ لوکیشن پر تو وہ نیچے چلا گیا تھا میرا یہ خیال تھا کہ جو بندہ پوش کر رہا ہے ان کو میرا ٹی میٹ سنبال لے گا لیکن یہاں پر بچ گیا ٹی ون ایچ پی ہی رہ گی تھی یا پر اگر میں مر جاتا تو نوک کے ساتھ مجھے فینس ہی پڑھنا تھا خیر اور اس بندے کو مار کی اسے ایڈبلیم لے لیتے ہیں ہم دیکھو اوم کے لیے یہ سن کی ہے آئیکیو کی گیم کے لیے نہیں تو میں آئیسی گستہ تھا اوم ہے تو سب کچھ ہے تو آتھے فائٹ کی طرف جن کے آپ لوگوں نے کل فیٹ پر نام دیکھ لیتے ہیں اب ان کے ساتھ ہماری فائٹ ہوگی سامنے چار بندوں کی گوڑی جا رہی ہے دور رکھنے کی کیا زرا هوتی دری سے مار لیتے ہیں یہsobat وہ اللے اس میں quarto ہم نے اینی تراؤ باڑی کیاshirts وہ ہیں نہیں نہیں آلڈر نہیں ہوئی تو یہ فائٹ بھی دکھائیت ہے ٹیم میٹس نے اچھا کور دیا لیکن یہاں پر جو سٹارٹنگ میں میری گاڑی ٹھوک گئی تھی پتہ نہیں ہے اگلی چھے جو روڑ پر جیسی میں اترا گاڑی لگ گئی اور وہ سلو ہوگی جس کے وجہ سے ہم نوک ہو گی تو میں نے اچھی لوکیشن پر روک ان سے فائٹ لینی تھی لیکن میرے ٹیم میٹس آگئے تھے نارمل پلئر تھے میرے ٹیمیٹس سے مجھے بچا لیا ہے ایزی ہو کے بچت ہو گیا ہماری خیر یہ تو فائٹ تھی ہوتی رہتی ہے تو چلو بھئی آگے کی فائٹ پہ آتے ہیں اب یار دیکھو بھئی جیسی میں یہ لوکیشن پکڑتا ہوں مجھے یہاں پر اینیمی سپورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اینیمیز فل پوش کر رہے ہیں یہاں پر اوپن پہ تو میں نے کہا رہا ہے سناپر کا شوٹا کر لگ جیسے تو اچھا سا جاتے ہیں ٹک ٹو کا کانٹن بن جاتا اب یار ایسا نہیں ہے کہ ایک نیٹ کر کے ہی ٹیم کو مار لیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یار نیٹس ٹرائی ہوتے بہت زیادہ دیکھو ابھی یار اس اینیمیز کی مجھے لوکیشن نہیں تھی پتا ٹھیک ہے یا پر میں نے دو نیٹ کر لیا آپ کے سامنے تیسرا کرنے لگا ہو دیکھو ابھی تیسرا ابھی میں نے ادھر کنفرم مجھے تو لگا تھا کہ اسی انگل پہ تو میں نے یا پر میرے تین نیٹ زائے ہو گئے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب ادھر مجھے اینیمی کی جیسی لوکیشن سپورٹ ہو جاتی ہے تو اب اینیمی نے مجھے فائر کیا اب مجھے اینیمی کی لوکیشن سپورٹ ہوگی تو اب یہ نیٹ چیک کرنا نو اکی دو نیٹ سے وہ ہے نیٹ سے تیر گیا تو بھائی آپ کے بھائی کا ری ایکشن بھی دیکھو یار ون وی تری بیت ون نیٹ یہ سارا وہی اپ گریڈی بل سکوارڈ تھا تو دیکھو بھائی بہلے جو میں نے دو سے تین نیٹ کروایا مجھے اس طرح میں اینیمی کی لوکیشن سپورٹ نہیں تھی جب اس نے فائر کروایا تو پھر مجھے اینیمی کی لوکیشن سپورٹ ہوگی اگر یار یہ والا کلچ پسند ہے تو لائک تو بنتا ہے نا یار جلدی سے ویڈیو کو کر دو لائک اور یار شیئر کر دو ہمارے جنوری میں ہی فیفٹی کے سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دو آپ سب کی بڑی مربانی ہوگی تو آتے ہیں نیکسٹ فائٹ کی طرف اگر آپ نے ایک بھی چیز مس نہیں کرنی اگر آپ نے ایک مطلب پارڈ بھی مس گیا تو آپ سے جو ہے سب کچھ بھول جاؤ گے سمجھ نہیں آگی تو سب سے پہلے یہ بگی پہ بندہ تھا ٹھیک ہے اب اس بندے کو میرا ٹیمیٹ نوک کر لیتے ہیں اس کا نام پہ پڑھ لو نوڈی نام تک کیا تھا تو یار ہم نہ کونٹنٹ سے کونٹنٹ نکالتے ہیں تو اس بندے کو میں مارتا نہیں اس کو بندے کو میں زلیل کرتا ہوں آرہبی تھا تو اس کو میں نے یا پر کندوں پر میں اس کو اٹھا کے اس کو کہتا ہوں کہ یار آپ اپنے ٹیم میٹس کو بلالو ریوائیب شواب لیلو پھر ہم ان کو نہ مار دیں گے تو یہ بندہ آل پہ بات نہیں کرتا آپ مجھے نہیں پتا یہ لڑکا تھا یا لڑکی تھی آل پہ بھی بات نہیں کرتے خیر اس کو یا پر میں نے لیا اس کو میں بول لے تو کہ بھئی آجو اپنے ٹیم میٹ کو بلاو جواب نہیں دے رہا تھا لیکن اس کے ٹیم میٹس آ رہے تھے تو بھئی اس کو پھر بھی ایسے میں نے چمی امید دی کہ بھئی آجو کوئی ہیٹ والا سین نہیں ہے میرے ٹیم میٹ پہ ان کا ٹیم میٹ آ گیا تھا میرے ٹیم میٹ نے بھی ان کے جو ہے نا مطلب ٹیم میٹ کو نوک کر لیا ایک اور بندہ اس کا دور تھا اب لاسٹ میں یہ والا سین دیکھنا ہے یار یہاں پر دیکھو اس بندے نے مجھے چیلنج بیجا میں نے ایکسپٹ کی ہے آپ کو سکنل پہ شوہ رہا ہوگا تو یہ بندے واپس ہی پہ اترتے ہیں لاسٹ میں میرے سارے ٹیم میٹس مر جاتے آپ کا بھئی اکیلا رہے جاتے ہیں اور ان پر گز گز کہ میں ان کو ماروں گا ساری فائٹ انٹنس ان بھی دیکھنا ہے دیکھو ابھی جس بندے کو میں نے پہلے مار دیا نا تو وہ ریونج کے لیے واپس یہاں پر آیا آپ کے بھائی کے نیڑ چک کرو دیکھو ہم لوگ ابھی یہاں پر میں نے سٹیپ ہی لیے صرف انیمی کے میں نے سٹیپ لیے سٹیپ لیے ٹھیک ہے کہ یہ کس انگل پر ہے تو آپ کے بھائی کے جو ہے نیڑ چک کرو اس کو میں بولتا ہوں ٹپے والا نیڑ تو جیسی میں نے نیڑ کو ٹپا دیا اور یہ بندہ پر سے نوک ہو گیا تو نوک ہو گیا تو پر اس سے میں نے گپسپ لگائی کہ بھئی یان جی چاس آگئی چاس آئی کہ نہیں تو اس کو میں نے جب نیڑ کروائی نا اور ان کا جو ایک اور ٹی ایک بندہ یہ سامنے تھا اس بندے نے کافی کنفیوز کیا ہوتا تو مجھے مجبوراً اپنے ٹیمیٹ کو کنفیوز کیا ہوتا اس نے نیٹ دوبارہ کیا میرے ایک ٹیمیٹ کو فنش کر دیا اور ایک بندے کو پھر سے نوک کر دیا تو ابھی مجبوراً کلوز جانا پر آپ دیکھو بھئی میں کلوز جاؤں گا ایک میرا ٹیمیٹ تو نوک فنش ہو گیا اس کا ریکال تھا ٹھیک ہے یہاں پر نمبر تری کو بھی جو ہے ریوائیو مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد نمبر فور جو ہے ہمارے حمزی بھائی ماشاءاللہ سے وہ نوک ہو جاتے ہیں غلط ٹائم پر نوک ہوتے اور پھر ان کا ریکال بھی مطلب ریکال ٹائم خ ہون چکی تھی مین بلڈنگ میں یہ ٹیم آگئی ہے ٹھیک ہے بھی بس یہ ہے کہ ان کے یہ لوگ چتوں پر ہیں ان کے پاس اچھی لوکیشن ہے اور ہمیں بھی اچھی لوکیشن چاہیے تھی دیکھو اپارٹمنٹس کی فائٹ میں نے بتایا کہ بہت لمبی جاتی یہ بندہ مجھے یہاں پر سپورٹ ہوا ٹھیک ہے لیکن میرا نیڈ کافی جو ہے کک ہو گیا تھا خیر تین بندے ابھی ہم رہ گئے ٹھیک ہے تو تین بندوں میں ابھی میں اپنی ٹیمیٹ کو کہتا ہوں کہ بیک آؤ انہوں نے کلوز ان کر لیا تھا اب یار میرے ٹیمیٹ کو دیکھو ابھی مجھے یہاں سے نیڈ نظر آتا ہے کہ نیڈ آیا میرے ٹیمیٹ کو نظر نہیں تھا میرے ٹیمیٹ جیسی نوک ہوتے ہیں میرے دوسرا ٹیمیٹ بھی نوک ہو جاتے ہیں اب ان دونوں کو فنیش کر دیا اب یار یہاں پر میں اکیلا رہ گیا اب آپ لوگوں نے فائٹ دیکھنی یہاں پر خود آپ سب نے ٹیمیٹ بھی نوک ہو جاتے ہیں ٹیمیٹ بھی نوک ہو جاتے ہیں ٹیمیٹ بھی نوک ہو جاتے ہیں ہم پرے کا مطلب ہے تو بتاو کہ اس چس آئی کہ نہیں تو بھائی ان کا چیلنج میں کمپلیٹ کروا دیا ان کا ریویج کمپلیٹ کروا دیا یا چچے چیز پیروڈ میں بنائا ہے خوئی کسی کا اگر کوئی آپ کو مار دے آپ اس سے ریویج لے ساتی ہو تو آپ کسی کو مار دو وہ انیمی اگر ریویج لینے کے لیے تو اس کو پوری لوکیشن سپوٹ ہوجاتی تو بہت چس آتی ہے تو ابھی تو یہ ایونٹ نیو ہے ابھی آپ کو اور بھی اچھے چھے کانٹنٹ ملنے کو آئیں گے تو بس آج کی ویڈیو صرف یہی تک تھی یہ ایک مطلب انجوائیمنٹ جو ہے مطلب انٹرٹین سین تھا آپ سب کو میں نے انجوائی کروایا اگر ویڈیو پسند نہ تھی تو لائک لازمی کیا کرو یار یار سبسکرائب جنون نیک ہے اور سبسکرائب کے ساتھ شیئر کر دو اور نیو سبسکرائبرز ہمیں چاہیے یار تاکہ ہمارے 50 کے کمپلیٹ ہو جائے تو آج کی ویڈیو یہی تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت بہت خیال لکھنا اللہ حافظ